وہ فلیٹ نوٹ پہ اور آج پھر فیوچرز کی مضبوطی کے انڈیکیشنز ایسے میں نیرد جی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ ٹرام صاحب تو بولیتے کہ مہدی جی مجھ سے ملنے آرہے ہیں ملے نہیں ملے ابھی تک تو نہیں ملے جاید آج آخری دن ہے ہو سکتے آج ہو ملاقات تھوڑا گوشتہ بھی آیا وہ بائیڈن بھول گا تھے انٹیڈوز کرنا وہ تو بڑا عجیب سا وزول تھا یار اب بائیڈن کو تو آپ جانتے ہیں کئی بار بول جگے بائیڈن صاحب فرائیڈے کو فلیٹ فلیٹ سا اور آج فیوچرز دول پکڑنا ہے کیا چل رہا ہے یار لازٹ ویک یوفوریا تھی تو فرائیڈے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بریدر تھا ٹھیک ہے فرائیڈے کو تھنڈا ہو رہا ہے مارکٹ کچھ خاص ہوا نہیں وینیسڈے کو اوپر سے تھنڈے پڑے تھے تھرسڈے کو خوب چلے فرائیڈے کو کنسولیڈیٹ ہوئے اس کے کارن ہے دیکھیں فرائیڈے کنسولیڈے اس لیے ہوئے ہیں کہ دو خبریں جو اس سمیہ مارکٹ کو تھوڑی چنتہ میں ڈال سکتی ہیں پہلا تو یہ ہے کہ چین کی سرکار نے جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ سے ریٹ کٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بینکس ریٹ کٹ نہیں کر رہے ہیں اور انیمپلائیمنٹ ریٹ ریکارڈ ہائی بھی پہنچ رہا ہے وہاں کی لوکل گورنمنٹ مطلب سٹیٹ میں بھی کٹ کرتے ہیں وہاں پہ سٹیٹ کا ڈسٹرک لیبل پہ بھی پولیسی لیسین اپنے آپ ہوتا ہے پارٹی ہی کرتی ہے لیکن آپ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں تو اپنے گھریاں بنانا ہے تو اپنے باجو کی ڈسٹرک سے پیسہ لے آئیں سستہ لون مل رہے ہیں ہاں نہیں ہو سکتا کہ کوئی یو ایسی کمپنی جائے اور ایک دب چھوٹے سے جلے میں اپنی ایک فیکٹی لگا لے اور وہ سب پروائیڈ کر دے گا لینڈ اور یہ وہ سب تو اس طرح سے وہاں بہت کمٹی ہیں تو بینکس ریٹ کم نہیں کر رہے ہیں انیمپلائیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے چین کی طرح سے بہت بڑی دکھت اور یہ فرائیڈے شام کے ڈیٹا ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ ہی امریکہ یہ بھی تیاری کر رہا ہے کہ ہارڈ ویر سوفٹ ویر پہ بین لگایا گی چائنہ کے جو کار بھی یوز ہوتے ہیں تو جو کاروں کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے دوسری بری خبر آئی ہے جو یو ایس کی طرف سے ہے وہ ہے فیڈرل ایکس فیڈیکس کی جائنٹ ہے لوجسٹکس کا اس کا جو ارننگ ہے کیوں ان کی وہ پچیس پرسنٹ گری ہے اور پورے سال کا گائیڈنس دیا ہے کہ کم ہوگا تین پرسنٹ فیڈیکس کیونکہ سامان کے آواج آئی کرتا ہے گلوبل بی ٹو بی بیزنس کا جائنٹ سٹاک پندر پرسنٹ نیچے ہیں سارے لوجسٹک سٹاکس نیچے ہیں اور یہ گائیڈنس دے رہے ہیں کہ اس سال اور خراب ہوگا باقی کورٹرز میں پہلا کورٹر تھا ان کا یہ ملنی چائنہ ڈریون ہے چائنہ نہیں گلوبل ڈریون ہے میں آپ کو دو خبروں جو بتائی ہوں چائنہ جو ایک سپیسفک چائنہ کی وجہ سے ایشیا کا سنٹیمنٹ اچھا نہیں ہوگا فیڈیکس تو یو ایس کا اور گلوبل ایکوانمی بتا رہا ہے کہ ہم کا دھندہ نہیں ہے بہت جاتا ہمارے پاس یہ دو بری خبروں کی وجہ سے فیڈیکس وڈیکس کی گر گیا ہے تو ہم لوگ دھیانے پسلی بار فیڈیکس اور سب کو کیوں لیتے تھے کہ اگر شپمنٹ کا بیزنس کمزور ہو رہا ہے تو گلوبل ٹریٹ کمزور ہو رہا ہے تو وہ دو دوسری ستیے دیکھنے کو مل رہی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ سینٹیمنٹ آج بہت پوزیٹیو نہیں ماننا چاہیے لیکن پیسہ ہے لیکن پیسہ ہے لیکوڈیٹی کے دم پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کری رہے ہیں ہاں کری رہے ہیں تو فنڈیمنٹلی آج دن اچھا نہیں مارکٹ کے لیے گلوبل سوڈاؤن کا خطرہ گلوبل سوڈاؤن کا خطرہ اور گولڈ آپ دیکھیں چھبیس سو کے بلکل سپارٹ کی بات میں کر رہا ہوں تو کلوز ٹو ٹوڈی سکھ ہنڈیٹ پہ بند ہو رہا ہے گولڈ کا اس طرح سے شاہین کرنا بھی اور کنسرن اس طرح شاہین کرنا یہ دکھ رہا ہے کہ ایک فیٹ کے گورنر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اکانومی کی حالت دیکھتے ہو لگتا ہے ایک اور ففٹی بیسز کٹ آنے والا ہے تو گولڈ اور بھاگ گیا اوپر تو انلافف اگر بھی ففٹی بیسز پوئنٹ ایسا نہیں ہے کہ اکانومی کو گتی پر رکھنے کے لیے کچھ سمحالنے کے لیے بھی ہے ٹھیک بات جو گلوبلی ہینڈوور بہت زیادہ اچھا دکھ نہیں رہا ہے اور گف نفٹی کہہ رہا ہے بڑی آپ ٹکس ہوں گے ہم ایشیا کو اور شاید جس طرح کے سمیہ کر رہے ہیں ابھی دکھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے گلوپ کو آؤٹ پرپارم کرنے کے موڈ میں آج بھی ہے ویرو ایسے میں اچھا ویرو کے پاس جاؤں فرائیڈے کا سیشن آپ کی سکرینز پر آئے گا گزب کے مووز تھے اور فرائیڈے کو ہائلائٹ تھی بھائی صاحب چودہ ہزار کروڑ کی ایف آئیز کی بائنگ کیش مارکٹ میں اب اس میں ایک بلین ڈالر فٹسی کی ری بیلنسنگ کا موٹا موٹی آنا تھا اسے ایڈجز بھی کرنے تو آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار منو پر وہ ہوا تو اس کے اوور ان اوور بھی تگڑی بائنگ ہوئی ہے ابھی ارلی ٹو سے لیکن کیا فیڈ کے اس فیصلے کے باد کیا فیفٹی بپس کٹ کے باد وہ سب کہہ رہے تھے اوورتے بزاروں کو تر فلکریٹی چینلائز ہوگی کیا یہ اس میں اس کا بھی کچھ آنچ ہے ہوگا فرائیڈے کو تو ہوگا لیکن کنٹینٹی ایمپورٹنٹ ہوگی